اور اب میں آپ کو آئیے اس اردو سے ملیے آپ اس اردو کی تصویر سے ملیے اس اردو کے مجسمے سے ملیے وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو دیکھیں آوت کیسے اردو بولتا ہے اگر یہ تصویر دیکھنی ہے تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر امار رزوی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں وہ اس کتاب کی انہوں نے تمہید بھی لکھی ہے پرستاؤنا بھی لکھی ہے اس کے اجرہ میں بھی دہلی سے لکھ نو تک رہے ہیں میں ان سے زیادہ کون بول سکتا ہے میں گزارش کروں گا تشریف یہ پرام شدیع عزت محب عالی جناب رام نائک جی رام بھو جی چانسلر اتر پردیش کی ساری یونیورسٹیز کے ہمارے اس جلسے کے صدر پروفیسر شاری برودولوی صاحب جو اول بوائی بھی ہیں اس لکھنو یونیورسٹی کے اور شاید جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سینئر موست ہوگے میں بھی ہوں لیکن میں بھی ان سے جونئر ہوں تھوڑا سا تو اور اور چانسلر بائی چانسلر صاحب موجود ہے پورا کومبینیشن یہاں پر صحیح طریقے سے موجود ہے پروفیسر فضل ایمام صاحب ہمارے دوست نیر صاحب جو مطلب یہ کہ شاعر بھی ہیں نازم بھی ہیں عدیب بھی ہیں دانشور بھی ہیں ذاکر بھی ہیں یعنی ایک تو ایک نالی بندوق ہوتی ہے ایک دو نالی بندوق ہوتی ہے یہاں پانچ پانچ نالے اس بندوق میں ہیں تو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل بات ہمارے وقار رضوی صاحب جو خاموشی سے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو اپنے سے دور رکھتے ہیں اور یہی حال جناب نیر صاحب کا ہے خود تشریف لائے ہیں اہلیہ کو دور رکھا ہے تو ان کو دونوں بیگووں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں ہمارے سامنے مسعود صاحب ہے شاکر صاحب ہے مسیب صاحب ہے پرنسپل شیعہ کالج جہاں میں انتیس سال میں بھی پرنسپل رہ چکا ہوں انور جلال پوری صاحب ہے تاریخ صاحب ہے چند پکاش مصرہ جی ہے پروفیسر جو آصفہ زبانی صاحبہ ہے نصیب بانو صاحبہ اور ڈاکٹر سابرہ حبیب جن کو بلبلے ہزار داستان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جو روسی بھی بولتی ہیں انگریزی بھی بولتی ہیں اردو بھی بولتی ہیں فارسی بھی بولتی ہیں اور جب خفا ہوتی تو ایسی زبان بولتی ہیں کہ پھر آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے یہاں خاجہ یونس صاحب بیٹھے جنہیں ہم اتر پردیش کا اگر سرسید کہیں تو غلط نہیں ہوگا سرسید نے ایک سلسطہ کھولی تھی مارے غصے خاجہ یونس صاحب بارہ بکی کہنا تو پیتالیس کھول دی ہیں ہمارے پرانے دوست سراج مہدی صاحب اس کے بعد یہاں آئے ہوئے اسود ملیو آبادی صاحب ہیں خاص صاحب ہیں اگر ان کا نام نہیں لوں گا تو پھر جان کا خطرہ ہے یہاں ڈاکٹر انساری صاحب اور سارے بہت سے لوگ یہاں جان پہچان کے ہیں نیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کانپور سے آئے ہیں علہ آباد سے آئے ہیں حیدر آباد سے آئے ہیں تو گورنر صاحب یہ آپ کا جلسہ جو ہے صرف نیشنل یا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل بھی ہو گیا ایک ہمارے دوست ہیں ان کے صاحبزادگان بڑے اشتیاق تھا انہیں آپ کو دیکھنے کا وہ کراچی سے آئے ہیں اور یہ بھی ہے تو صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل ہے عدنان صاحب میں سب سے پہلے مجھے زیادہ وقت نہیں کیونکہ سب کچھ کہا جا چکا ہے اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں جتنے فنکشن ہوئے ہیں اس کے امپورٹنٹ اس میں سب میں موجود رہنے کا حاضری دینے کا مجھے وقت ملا ہے جس کی گواہی گورنر صاحب کے ایڈی سی دے سکتے ہیں میں جو فضل امام صاحب نے کہا سب سے پہلے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ساری یونیورسٹیز میں جو ہے اردو جو ہے وہ ہونا چاہیے میں چانسلر صاحب کی توجہ اس طرف سے ویڈیو دلاؤں گا کہ مجھے تین بار اتر پردیش کیے کہ وزیر تعلیم ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور تینوں بار ہم نے کوشش کی کہ یونیورسٹیز کے اندر اردو جو ہے وہ آئے لیکن چونکہ آزادی ہے یونیورسٹی کی ان کے اوپر بہت زیادہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا اس وجہ سے کہیں پر کامیابی ہوئی کہیں پر نہیں ہوئی لیکن چانسلر کا اختیار ایسا ہے کہ اگر چانسلر چاہے تو ہو سکتا ہے تو اس سے میں اتفاق کرتا ہوں تائید کرتا ہوں اب میرے بھی کہنے سے ایک ورطہ زوردار تعلیہ بجا دیجئے دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ نساب میں شامل ہونا چاہیے بہت اچھی بات کہی لیکن فضل امام صاحب بچوں سے زیادہ نساب میں شامل کرانے کی ضرورت یہ ہے کہ اتر پردیش کے پولیٹیشنز کے نساب میں شامل کر دیا جائے کہ یہاں کے سیاستدہ دیکھیں اور پورے ہندوستان کے سیاستدہ دیکھیں اور جگہوں کو قریب ملکوں کے سیاستدہ دیکھیں کہ کس طرح سے آدمی جو ہے وہ ایک معمولی جگہ سے اٹھتا ہے ایمانداری قربانی جد و جہد آزوائش اس کو ساتھ لے کر اور کتنی جگہوں پر پہنچتا ہے پہنچتا ہے یونین منسٹر ہو کے ریلویز کا سات مرتبہ آپ جیتے ہیں آج کا سیاستدہ کیا ہے دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں ماں مہم جی ایک تو گھر میں بنتا ہے جس میں وقت لگتا ہے اور ایک فاسٹ فوڈ ہوتا ہے جو میکڈانل اور کنٹکی فرائیڈ شکن ہوتا ہے وہ فوراں مل جاتا ہے آج کے پولیٹیشن فاسٹ فوڈ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے وہ قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے جو ہوا کرتا ہے تو آپ کی کتاب بچوں کے لئے کم ان لوگوں کے لئے زیادہ ضروری ہے جو آج مل کی قیادت کر رہے ہیں اور پردیش کی قیادت کر رہے ہیں اس لئے فضل عبان صاحب آپ کا کہنا جو ہے اس کی تائید میں کر رہا ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں سیاستدہ کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اگر ان کی کتاب کو ہم پوری طرح سے مطلب ایک شیر میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے یہاں انور جلال پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں جلال پور میں کون سی خاصیت ہے انور جلال پوری صاحب اتنے زبردست نظابت کرنے والے نیر جلال پوری صاحب کیا بات کیا ہے وہاں پھر جلال پور میں آپ کے یہ بتا ہے آپ ان کے سامنے زبان کھولنا بڑی احمد کی بات ہے لیکن ساری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمکہ شجد و جہد جو ہے وہ زندگی کا سار ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں ہے وہ شاید ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلنا ہے برابر چلنا ہے اور نمالو کتنی باتیں لوگوں نے کہی ہیں چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادث سے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زبانے کو ساتھ لے کے چلو اب گورنر صاحب نے اس چلنے کو چہرہ وطی چہرہ وطی میں ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے یہ تو اشار ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ سب کچھ کر کے بتایا کہ کیسے چلا جاتا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کتاب کو جیسا کہ نیر صاحب کہتے ہیں نیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے ترجمے میں اور ہمارے وقار رزوی صاحب نے یہ ایک رسم ڈالی انہوں نے کہا تھا کہ صاحب راج بھون میں اور گورنر صاحب کی طرف سے اگر فنکشن ہے تو کونسی بات ہے اب لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا ہے پبلک کی طرف سے فنکشن ہونا چاہیے انہوں نے اس فنکشن کی بنا ڈالی اس کو اورگنائز کیا اور انہی کی تاثیر کرتے ہوئے ہم پندرہ جینوری کو مہود آباد میں بھی فنکشن کر رہے ہیں اور وہاں تک کہے چلیں گے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اردو دیکھنا ہو تو اردو میری زبان ہے نہیں جناب میں تو ہوں گاؤں کا ہمری زبان اگر دیکھا ایک ہے تو ہمرے ہاں چلو تو پتا چلی کہ کونسی ہمری زبان ہے جو ہم بول رہے ہیں وہ زبان وہ لینگویج وہ ہم بولتے ہی نہیں ہیں ہمرے ہاں تو کچھ اوریں بولا جاتے ہیں پیار کی زبان ہے تو زبان تو بولیں گے یہاں کے لکھنو والے اسمت صاحب بولیں گے یہ لوگ بولیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں ہے میں ویلکم اس وقت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے وائی شانسلر آئے ہیں اور نئے وائی شانسلر صاحب اتفاق سے ہماری برادری سے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے وائی اچھے بہاں محیب جی گورنر صاحب کہ ایک پرنسپل کو جو ہے وہ آپ نے وائی شانسلر بنایا ہے ہم تمام سب اتر پردیش کے نہیں ہیں ہندوستان کے پرنسپل کی طرف سے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ورنہ جب یونیورسٹی میں لوگ آ جاتے ہیں معاف کیجے گا یونیورسٹی والوں میں نے زندگی بھر پوسٹ گیجٹ کاللیج میں پڑھایا ہے وہ سبجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر آگے میرا لڑکا بھی یہاں ہے ایڈ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پارٹمنٹ کہ یہاں آگیا ہے تو بڑا کامل بن گئے ارے ہم لوگ بھی جو اے بی سی ڈ جانتے ہیں وہ بھی کچھ پڑھتے ہیں تو آپ نے پرنسپل کو موقع دیا ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں پوری امید ہے کہ لکھنو یونیورسٹی اپنا وہ ایک مقام حاصل کرے گی جس کے لئے وہ سارے ہندوستان میں مشہور تھی آپ نے یہ کتاب لکھ کے آنے والے نسلوں کے اوپر احسان کیا ہے یہاں پر بڑے نقاط بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ایسے ہی تھوڑی بہت جانتا ہوں کچھ لیکن کسی اچھی کتاب کے لئے نیر صاحب شاریب صاحب اور فضل عبام صاحب بیٹھے ہوئے تین چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ایک تو لینگویج اور ایک تھوٹ کنٹنٹ کہ اس کے اندر ہے کیا اور تیسی چیز اس کا کہ پبلک میں اس کا ریسپشن کیسا ہے اگر ہم آپ دیکھیں آپ دو کتابوں کا حوالہ میں دوں گا کہ بائیبل جب بائیبل لیٹن میں تھی اس وقت تک کہ بائیبل کی پاپولیریٹی وہ نہیں تھی لیکن بائیبل جب اگریزی زبان میں آئی اور عام آدمی کی زبان میں آئی اور اس زبان میں آگئی جب اس زبان میں آگئی تو سارے یورپ و ساری دنیا میں بائیبل آگئی جب تک کہ رامائر جو تھی وہ بالمیکی جی کی زبان میں تھی جب تک کہ سلسکریٹ اور اس زبان میں تھی لیکن جب گو سوامی تلسی داز جی نے رامائر کو لکھا تو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب آج اگر ہے کیوں تو رامائر ہے اور اب انور جلال پوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور احسان کہ آپ نے اسے اردو میں لے آئے ہیں اور اب ہمیں امید ہے کہ وہ تعداد بڑھ کر اور بھی زیادہ ہو جائے گی جو رامائر کو آپ نے اردو میں جس کا ترجمہ کیا ہے گیتہ کا اور اردو میں کیجئے آپ رامائر کو بھی کیجئے کیونکہ رامائر جو ہے رامائر کے ساتھ پورا ایک اتحاس اور ایک جذبات جڑے ہوئے ہیں ہندوستان کے وخاص کرعباد والوں کے اور آخری بات مہا محیم جی آپ کے سامنے کہوں گا آود والے ہم بھی ہیں اور جب ہندوستان میں چند سے فریاستیں تھی پاٹلی پترہ تھا کالنگا تھا اس سے پہلے آود کا اتحاس ہے لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ آود والوں کو ملا کیا ہے تو ان بارہ زلوں میں اگر آپ دیکھیں گے اور ہمارا مقاملہ ان جگہوں سے کریں گے جہاں کے جن سے آود کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن حکمران ہمارے ہیں تو آود کو سب سے کم ملا ہے یہ آپ کیونکہ پورے اتر پردیش کے مالک ہے ہیڈ اف دا اسٹیٹ ہے اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آود کو جو کچھ انڈسٹرائزیشن میں ساری چیزیں آود کو ملنا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جب راج بھون ہندی میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے آود دوسری سرکاری اتر پردیش میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے انیس سو اکیاسی میں اکتوبر انیس سو اکیاسی میں دوسری سرکاری زبان کا بل صدن میں ہاؤس میں میں نے رکھا تھا یہ اور اس کے بعد جو سرکاریں آتی رہی انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی آج ابھی تک کہ نہ تو گزت شپ رہا ہے اور نہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اردو کی دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے ہونا چاہیے جہاں آپ کا قلم کچھ لکھ رہا تھا اور جس کی جاسوسی نیر صاحب کر رہے تھے کہ کچھ لکھ رہے آپ مہربانی کر کے مہمہم جی یہ بھی بات ہے اتر پردیش سرکار سے کہے کہ جو قانون پاس ہو چکا ہے اردو کی دوسری سرکاری زبان کا اسے پوری طرح سے لاغو کیا جانا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں مبارک بات دیتا ہوں وقار صاحب کو نیر صاحب کو اور آپ کو کیا مبارک بات دے ہم آپ نے تو ہمیں راستہ دکھایا ہے آپ نے ہمیں چلے کا ہنر بتایا ہے اور یہ اتنا خرچہ آپ سے درخواست ہے کہ خرچ چاہے جو کچھ ہو چاہے اس کو ہم لوگ چندہ کر کے آپ کو دیں گے لیکن ویدھان سبا کے سارے صدسوں کو اور ویدھان پرشد کے سارے صدسوں کو آپ کرپیا اس کو وطرت عوش کروا دے آخری بار دعا کرتے ہوئے کیونکہ ابھی کس نے اسود صاحب نے کہا تھا شاید کہ پانچ سال آپ اتر پردیش میں اور رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ اتر پردیش میں رہے ہیں معاف کیجئے گا خان صاحب آپ کی بات سے ڈیفر کرنا جان کو اپنے بڑے خطرے میں ڈالنا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے آپ اتر پردیش میں رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پانچ سال آپ راشپتی بھون کے اندر رہے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ جو ہے وہ سارے اتر پردیش کے اندر سیمیت نہ رہے جو آپ کی فراخ دلی اور دریا دلی ہے جو آپ کے سوچنے کا طریقہ ہے وہ صرف یہاں تک کہ سیمیت نہ رہے بلکہ پورا بھارت ورش پورا ہندوستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے بہت بہت دنیواد اور بہت بہت مبارک ہو ویقار صاحب آپ تو اس تاگے کی طرح ہیں جو گلدستے کے چاروں طرف باندیا جاتا ہے اور وہ گلدستہ بن جاتا ہے تاگہ ہٹا دیجئے پھول بکھر جاتے ہیں تو اس تاگے کو بھی بہت بہت شکریہ میں امار صاحب کا شکریہ تو نہیں عدا کروں گا اس لئے کہ جو کچھ بولتا ہوں وہ انہی سے سیکھا ہے جو صحیح بولوں تو گوئے اچھا سکھایا اور غلط بولوں تو میں نے غلط سیکھا مگر جو بھاشا کی بات ہو رہی تھی امار صاحب کے قدموں میں دو پنگتیاں رکھتا ہوں مرچان بائے جیب توہ مو کا ماج دیب مرچان بائے جیب توہ مو کا ماج دیب اب کچھ کہو تو بھاشا کا شبدن سے گانج دیب ہاں اب بنیوات آئیے تشریف لے آئیے دیکھیں میں اور کچھ نہیں کہوں گا مجھے ان کی زبان پر ایک بات یاد آئی کہ ابھی میں سنٹرل ہال گیا تھا اور وہاں پر جعوید اختر صاحب ملے تھے تو انہوں نے عبدی زبان میں ایک شیر سنایا تھا بہتوں کی آپ کی صورت دیکھ کے نہیں کبھی کبھی مجھے وہ شیر یاد آتا ہے آپ لوگ بھی سن گیا آپ لوگوں کو مزا آئے گا کہ سیطان بھی انسان کا پہچان لہیس ہے سیطان بھی انسان کا پہچان لہیس ہے ہم کا دیکھت ہے تو لاغول پڑھت ہے سیطان بھی